شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے کملی میں لپٹنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ہم انقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو اور جو جو دلازار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مورد دے دو کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فیرون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجی ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے سو فیرون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانوگے تو اس دن سے کس طرح بچوگے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکوگے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجوگے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور سلے میں بہت عظیم پاؤگے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے